موسیقی دیکھتے ہی دیکھتے سلطان چار سال کا ہو گیا وہ ایک صحت مند اور تیزترار بچہ تھا حالانکہ وہ انہائیت غریبانہ ماحول میں پرورش پا رہا تھا اور اسی زیادہ در ناقص خوراکی میسر آتی تھی اس کے باوجود اس کی اٹھان اچھی تھی سوریتہ اور دلبر تین سال تک اسے اپنے پاس رکھنے کے بعد قلعے سے باہر جا چکے تھے انہیں نیک معاش کا سرٹیفکٹ مل گیا تھا ان کے جانے کے بعد سے سلطان اپنے دادا کے پاس تھا دادا کے لیے اب اس کی پرورش کوئی مسئلہ نہیں تھی گلفی کے اس قلعے سے باہر جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ انگریزوں کے مقرر کردہ میار کے مطابق اچھا چالچلن اختیار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا اس کے نزدیک یہی کافی تھا کہ بڑا ہو جانے اور تنہا رہ جانے کی وجہ سے اس نے بہت سے خضرناک کام چھوڑ دیئے تھے ورنہ وہ تو اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاپو تھا جوانی میں اس نے کے ساتھیوں نے اسے چھلاوا کا نام دے رکھا تھا اور جن علاقوں میں وہ لوٹ مار کرتا تھا ان میں بھی وہ اسی نام سے مشہور تھا اس نے اپنی زندگی میں بہت مال اسباب سونا چاندی ہیرے موٹی لوٹے لیکن وقت کی عجیب ستم ذریفی تھی کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا جب وہ قلعے سے باہر تھا تو گزرے ہوئے ماہو سال کے دوران کچھ ایسے اتفاقات ہوتے رہے کہ گروہ میں مال کا بٹوارہ کرنے کے بعد اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچا وہ رفتہ رفتہ ہاتھ سے جاتا رہا بڑا پے میں وہ اپنے لڑکپن سے بھی زیادہ تہی دست تھا تاہم اب بھی جب کبھی باہر جانے کا موقع مویسر آتا تو وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی مٹی باردات کرنے کا موقع تلاش کر ہی لیتا تھا ان میں سے بعض بارداتوں کے سلسلے میں پولیس کی تفتیش کے دوران شکوک و شبہات کے سائے گلفی تک پہنچی جاتے تھے یہ چیز بھی اس کے قلعے سے باہر جانے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی بہرحال وہ قلعے میں بھی خوشی اور اتمنان سے رہتا تھا وہ اپنے حال میں مز تھا اور پوتی کی رفاقہ نے تو اس کی زندگی میں کوئی ایک دلچسپ مصرفیات اور مقصدیت پیدا کر دی تھی اس نے چار سال کی عمر میں پوتی کی تربیت شروع کر دی تھی یہ تربیت اسے ڈاکو بنانے کے لیے تھی وہ اٹھتے بیٹھتے یہی خواب دیکھتا تھا کہ اس کا پوتا بڑا ہو کر ایک نامی گرامی ڈاکو بنے گا چار سال کا بچہ ابھی کوئی خاص گلتوں نہیں سیکھ سکتا تھا لیکن جس حد تک ممکن تھا گلفی نے اسے چھوٹے موٹے کام سکھانے شروع کر دیئے تھے دوڑ بھاگ چھوٹی موٹی رکاوٹے پھلانگنا سرد و گر موسم کی سختیاں سہنا اور اس طرح کی دوسری بہت سی چیزوں کے لیے گلفی نے سلطان پر محنت شروع کر دی تھی وہ دونوں جب بھی ساتھ ہوتے گلفی مستقل طور پر اس سے باتیں کرتا رہتا وہ کم سن بچہ اس سے زیادہ ترباتیں سمجھ نہیں پاتا تھا لیکن گلفی کو اس سے گویا کوئی غرص نہیں تھی اسے بس ایک سامے میسر آیا ہوا تھا وہ اسے اپنی زندگی کے تجربات وارداتوں کے کسی اور جانے کیا کچھ سناتا رہتا حتیٰ کہ وہ اسے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور دکھوں کے بارے میں بھی بتاتا رہتا اس پر وہ کسی رد عمل کا اظہار کر دیتا کبھی ہنس دیتا کبھی پریشان ہو جاتا اور کبھی معصومانہ انداف میں پوچھ لیتا ورنہ زیادہ تر وہ اپنی آنکھوں میں معصوم سی حیرت لیے دادا کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہتا اس دوران میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ کلے کی چار دیواری میں سلطان کا نام بگر کر سلطانہ ہو گیا اس طبقے کے لوگ عام طور پر ایک نام میں کوئی نہ کوئی تبدیلی یا اضافہ ضرور کر دیتے تھے سلطانہ کو سلطانہ بنانے کے پیچھے ان کی نیت یہ ہرگز نہیں تھی کہ اس نام کو زنانہ رنگ دینا چاہتے تھے بل ضرور دینی تھی بعض لوگ اسے سلطانہ کہہ کر پکارتے تھے وہ ایک خوششکل بچہ تھا صحت من اور ہنسمک بھی اکثر لوگ اسے راستے میں روک کر پیار کرتے اور قلعے کے اندرون میں کئی بار کسی نہ کسی کوشش سے صلاح پلند ہوتی تھی اوہ سلطانہ ادھرہ بات سن کبھی کوئی پکارتا اوہ سلطانہ کدھر بھاگا پھر رہا ہے کبھی نچلا بھی بیٹھ جایا کر گلفی خود بھی اپنے پوتے کو سلطانہ کہہ کر پکارنے لگا تھا ایک روز وہ ایک پرانے برگت کے نیچے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا سلطانہ تجھے اصل کام میں تو اس وقت سکھانا شروع کروں گا جب تجھ سی سال کا ہو جائے گا لیکن تُو میری باتیں ابھی غور سے سنتا رہا کر انسان کا دماغ بڑے کمال کی چیز ہے کچھ پتہ نہیں کس عمر میں سنی ہوئی باتیں اور دیکھی ہوئی چیزیں انسان کی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے مجھے خود بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس وقت کی بھی باتیں کچھ یاد ہیں جب شاید میں نے بولنا بھی شروع نہیں کیا تھا گلفی نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اپنے پوتے کی موٹی موٹی آنکھوں میں جھانکا شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی باتیں سلطانہ کے ذہن میں شین ہو رہی ہیں یا نہیں سلطانہ اپنی مخصوص بچکانہ مسکراہت کے ساتھ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی باتیں سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا ہو گلفی اس کے پھولے پھولے گال تھپ تھپا کر سلسلہ اقلام جوڑتے ہوئے بولا یہ جو ترے گال ہے نا ان کے اندر کئی چھوٹی موٹی چیزیں چھپانے کی گنجائش ہوتی ہے جب تو بڑا ہو جائے گا تو یہ گنجائش اور بھی بڑھ جائے گی سونے چاندی کی سکھیں چھوٹی موٹیاں بھوٹیاں وغیرہ ان میں چھپائی جا سکتی ہیں بعض لوگ کلے میں پان دبائے رکھتے ہیں اس طرح دونوں کلوں میں پان کی جگہ دوسری چیزیں رکھی جا سکتی ہیں کلے میں دبے ہوئے پان کا تو پھر پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانے موں میں پان دبایا ہوا ہے لیکن میں تمہیں ایسا طریقہ سکھاؤں گا کہ کسی کو تمہارے موں میں چھوٹی بھی چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا کچھ جگہ زبان اور تعلقے درمیان بھی ہوتی ہے کچھ قیمتی چیزیں وہاں بھی چھپائی جا سکتی ہیں پھر گلفی کی نظر اپنے پوتے کے چہرے سے ہٹ گئیں اور وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں ہوا میں گویا کسی غیر میں نکتے کی طرف دیکھنے لگا اس کے ہونٹے پر مدھم سی نسکراہت تھی اس کی یہ کہفیت عموماً اس وقت ہوتی تھی جب وہ اپنے ماضی کی کسی یاد میں کھو جاتا اس کی آوار جیسے کچھ دور سے آنے لگی سلطانہ میرے بچے کبھی کبھی میں کسی اتحار کے بغیر بھی واردات پر نکلتا تھا میرے پاس کوئی بندوق، تمنچہ، چھری یا تلوار نہیں ہوتی تھی بس میرے گال میں ایک لنہ سا چاپو ہوتا تھا یوں سمجھے بند حالت میں وہ تمہاری انگلی جتنا لمبا ہوتا تھا تمہیں پتا ہے میں اس چاپو سے دو سیکن میں انسانوں کا نرخہ اس طرح ادھر دیتا تھا جیسے لوگ گھر میں پکانے کے لئے مردی زبا کرتے ہیں خود میرے شکار کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب اس کی گردن کٹ گئے وہ سیکنٹ بعد زمین پر پڑا تڑپ رہا ہوتا تھا ذرا سی دیر بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا سلطانہ یوں ہستیہ جیسے اس کی دادا نے اسے کوئی مزاہیہ بات سنائی ہو جو اس کی سمجھ میں بھی آگئی ہو اس کی بچکانہ ہسی سن کر گلفی دوبارہ اس کی جانے متوجہ ہوا اور بولا اس کی بچکانہ ہسی سن کر گلفی دوبارہ اس کی طرح متوجہ ہوا اور بولا سات سال کی عمر میں میں تمہیں سکھاؤں گا کہ اچانک کوئی پولیس والا تمہارے ٹھکانے پر آ پہنچے تو اس سے کیسے بات کرتے ہیں تمہیں اپنی آواز اور چہرے سے یہ ظاہر کرنا ہوگا جیسے تم ابھی ابھی سو کر اٹھے ہو انگریلز پولیس افسر کو چکر دینا زیادہ آسان ہوتا ہے سات سال کی عمر میں ہی تمہیں بہت سے جنگلی جانور کی آوازیں نکالنا سکھاؤں گا شیر کی دھار اور پھر ایسے ہیرن کی آواز جیسے شیر نے دوبوچ دیا ہو مور کوئل اور بلبل وغیرہ کی آواز یہ سب آوازیں نکالنا میں تمہیں سکھاؤں گا ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کبھی یہ پولیس کا گھڑا توڑ کر نکلنے میں کام آتی ہیں اور کبھی اپنے ساتھیوں کو کوئی پیغام دینے میں تم یہ آوازیں نکالنا سیکھو گے نا ننے سلطان نے شاید اس کی بات سمجھے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا شاید وہ کم از کم یہ سمجھی گیا تھا کہ اس سے کچھ پوچھا جا رہا ہے اسے اس بات میں سر ہلاتے دیکھ کر گلفی کے چہرے پر تمانیت آگئے وہ سلسلہ کلام جھوٹتے ہوئے بولا اس کی علاوہ میں تمہیں یہ بھی سکھاؤں گا کہ اپنے آپ کو سکڑکت تنگ سے تنگ جگہوں سے کیسے نکلتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کے جسٹ نہ چھلنے پائے میکن یاد رکھنا تمہیں کبھی موٹے نہیں ہونا زیادہ کھانے کی عادت نہ ڈالنا انسان دبلہ ہو لیکن طاقتور اور لوہی کی طرح مضبوط ہو سمجھ رہے ہو نا میری بات سلطان نے ایک بار در اسبات میں سر ہیلا دیا وہ بیچارہ اکثر باتوں پر اسبات میں ہی سر ہیلاتا تھا گلفی اسے اسبات میں سر ہیلاتے دے کر خوش ہوتے ہوئے بولا میں تمہیں چھوٹی سی چھوٹی اور حد سے زیادہ تنگ جگہوں میں سے اس طرح چھپ کر بیٹھنا سکھاؤں گا جس طرح سامپ اپنے بل میں بیٹھتا ہے تم چاہے کتنی ہی دیر اس جگہ چھپے بیٹھے رہو گے لیکن تمہارا دم نہیں گھٹے گا خطرہ ٹل جانے پر تم وہاں سے نکل جاؤ گے لیکن یہ کام صرف اور صرف اس وقت کرنا جب تم محسوس کرو کہ اس خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو ضرور کرو اور اگر کسی کو قتل کرنا ضروری ہو تو ایک لمحے کیلئے بھی دیر نہ کرو اگر تم ایک لمحے کیلئے بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئے تو این ملکن ہے کہ تمہارا دشمن تمہیں قتل کر ڈالے وار کرنے میں دشمن کو پہل کرنے کا موقع کبھی ہی نہیں دینا چار سو سال سے ہمارے خاندان کا یہی اصول چلا آ رہا ہے ظاہر ہے چار سو سال پرانا اصول غلط تو نہیں ہو سکتا اگر مقابلہ دو بڑو نہ ہو تو تم اپنے دشمن کو سنکھیا یا دھتورہ کھلا کر بھی مار سکتے ہو پھر گویا اسے کچھ یاد آیا اور وہ لکڑی کے بینچ پر پہلو بدل کر بولا اور ہاں اگر کبھی پولیس مقابلے میں تمہیں گولی لگ جائے یا کہیں سامپ کٹ جائے تو فوراں برہما بوٹی تلاش کرنا ہمارے علاقے اور بھابڑ کے جنگلوں میں یہ بوٹی جگہ جگہ پائی جاتی ہے اس کے پتوں کا رسل چھوڑ کر دو چار مرتبہ زخم پر ٹپکانا زخم جلدی بھر جائے گا اور زہر نہیں پھیلے گا یہ بھی یاد رکھنا کہ بارابور کی بندوق کی گولی پچاس ساٹھ گز سے زیادہ دور نہیں جاتی اور آج کل پولیس کو جو نئی بندوقیں ملی ہیں وہ فائر کرتے وقت دھوہ بہت دیتی ہیں اگر آپ کہیں چھوئے ہوئے ہو تو ان کی وجہ سے آپ کے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہے ہم ڈاکوں کو زیادہ در پولیس سے چھینوں اور اسلحہ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات بھی ہونی چاہیے گلفی اپنی دھن میں اس قسم کی باتیں کرتا رہتا تھا وہ یہ سوچتا نہیں تھا کہ چار سال کے بچے سلطانہ نے ابھی تو کسی بندوق کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا تھا گلفی کو اس بات سے بھی غرض نہیں تھی کہ سلطانہ اس وقت کھیل کوٹ کے لیے ادھو دھو جانے کے لیے بیچین ہو رہا تھا اور بینچ پر اس کے برابر بیٹھا قسم سا رہا تھا گلفی بات جارے رکھے ہوئے بولا سال میں دو مرتبہ ایک پولیس پارٹی بیجنور سے خاص طور پر یہاں آتی ہے ایک انسپیکٹر صاحب کلے کے گیٹ کے پاس میز کرسی لگا کر بیٹھتے ہیں اور سارے بھسوں کو کتاروں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جو بھسو یہاں نئے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور جو بچے بارہ سال کے ہو چکے ہوتے ہیں انہیں ٹین کے ایک بڑے ٹکڑے پر دونوں ہاتھ رکھنے کا کہا جاتا ہے اس ٹین پر کوئی خاص یہی لگی ہوتی ہے جس سے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں پھر وہ دونوں ہاتھ باری باری ایک صاف کاغذ پر رکھوائے جاتے ہیں یوں سمجھو دونوں ہاتھوں کی تذویر کاغذ پر چھپ جاتی ہے جس میں ہاتھ کی لکیریں صاف نظر آتی ہیں انہی کاغذوں پر اس آدمی یا لڑکے کا نام قدر حولیہ پہتان کی خاص قاس نشانیاں سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے یہ کاغذ پولیس کے ریکارڈ میں جمع ہو جاتے ہیں آئندہ جہاں بھی واردات ہوتی ہے وہاں پولیس انگلیوں کے نشان تلاش کرتی ہے اور ان کی مدد سے مجدم کا پتہ چلانے کی کوشش کرتی ہے پھر گلفی کسی خیال کے تحت مسکراتے ہوئے بولا لیکن سلطانہ تم فکر نہ کرو تم جب بارہ سال کے ہو گئے اور بجنور کی پولیس یہاں آئے گی اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو تمہیں کہیں ادھر ادھر چھپا دوں گا میں تمہاری کوئی نشانے پولیس کے ریکارڈ میں نہیں جانے دوں گا یہ آگے چل کر تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا آخر سلطانہ نہیں رہ سکا وہ ٹنگیں بین سے نیچے لٹکاتے ہوئے بولا دادا میں بھورے کے ساتھ کھیلنے جاؤں وہ مجھے بلا رہا ہے اس نے دور ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اس درخت کی اور سے ایک بچہ جھانکت ان کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن شاید قریب آتے ہوئے ہچھچا رہا تھا وہ ایک مسلمان بچہ تھا اس کا نام بھورے خان تھا وہ بیوکوف کھیلنے کے لیے تو پوری عمر پڑی ہے گلفی کچھ برا منانے کے سے انداز میں بولا تجھے اتنے کام کی باتیں بتا رہا ہوں تجھے کھیلنے کی بڑی ہوئی ہے آگے چل کر تو ایک ڈاکو کے طور پر جو زندگی گزارے گا کیوں سمجھ لے کہ وہ بھی کھیل کود کی طرح ہی ہوگی تو ہر وقت جنگلو بیا بانو اور ہمالیا کے پہاڑوں میں بھاگا پھرے گا پولیس تیرے پیچھے ہوگی یہ بھی تو ایک طرح کی آنکھ مچولی ہوگی بہت لمبی آنکھ مچولی بات تو بچے کی سمجھ بھی نہیں آئی لیکن وہ اتنا ضرور سمجھ گیا کہ دادا ناراض ہو رہا ہے وہ بورا سا مو بنا کر دوبارہ آلتی پالتی مار کر بینچ پر بیٹھ گیا اور گلفی کا لیکچر ایک بار پھر شروع ہو گیا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیرہ سال کا ہو جائے گا پھر تجھے قلعے سے باہر جانے کے لئے پاس مل جائے کرے گا بس پھر تجھے اپنا کام شروع کر دینا ہے پاس پاس کے شہروں نجیب آباد، بیجنور اور مراد آباد میں تجھے خوب شکار ملے گا اگر تجھے جلدی زیادہ حمد والا ہو گیا تو دلی تک مار کر سکتا ہے اور پھر بیچ میں سیکڑوں گاؤدے ہاتھ ہیں ہر جگہ مال ہی مال ہے شہروں میں تجھے تھاکر اور بنیے ملیں گے جن کے پاس خوب روپیہ پیسہ سونا چاندی ہوتا ہے جو انہوں نے گھروں میں بڑے اچھے طریقے سے چھپا چھپا کر رکھا ہوتا ہے تجھے ان سے سب نکلوانا ہے بنیے عام طور پر بھسوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں اور اس کے سائے سے بھی بچتے ہیں جو ڈاکو کا علاوہ وہ اسے کمزاد بھی سمجھتے ہیں نا اگر تو انہیں ہاتھ لگائے گا تو اپنی اوپر گنگا چل کا چھپکا مار کر اپنے آپ کو پاک کریں گے ان گدوں کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ سب انسانوں کا خون ایک رنگ کا ہے اور چھلیہ گولی لگنے سے سب کو ایک جیسی تکلیف ہوتی ہے اور تیری تو خیر کیا بات ہے تو ان سب سے اونچا انسان ہے تیرا جنم ایک بہت بڑی میم صاحب کے ہاتھوں ہوا ہے یہ بات تو اگر لاد صاحب کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی تیری عزت کریں گے سلطانہ اب باقاعدہ جماعیہ لینے لگا تھا اور شاید دادا کی بات بلکل ہی نہیں سن رہا تھا لیکن دادا نے جوشے خدابت میں اپنا بیان جاری رکھا بنیے بھول گئے ہیں ہم بھسو دراصر راج پوتھ ہیں چار سو سال پہلے چطور گھر سمیت پورا راج پوتھانا پر ہماری حکومت تھی ہمارے اس وقت کے بزرگ راج مہاراجے مغل بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر شترنج کھیلا کرتے تھے وہ تو شہنشاہ اکبر ہمارے مہاراجہ پرتاب سے ناراض ہو گیا اور اس نے راج پوتھانا اس سے چھین کر اسے حلدی گھاٹ کے جنگلوں کی طرف دھکیل دیا تب سے ہماری نسلے ڈاکو بن گئی ہیں ورنہ آج ہم بھی راجوں مہاراجوں میں شمار ہوتے پھر گلفی کا لہجہ اچانک فلسفیانہ ہو گیا اور وہ ذرا دھیمی آواز میں بولا ویسے میرے بچے راجوں مہاراجوں بادشاہوں اور ڈاکوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا یہ سب دوسروں ہی کی باتوں پر اور دولت پر عیش کرتے ہیں خود کہیں سے کچھ کما کر نہیں راتے دوسروں سے چھینتے ہیں ویسے چھیننے کے طریقے الگ الگ ہیں کچھ طریقے قانون کہلاتے ہیں کچھ طریقے جنم بن جاتے ہیں دور درخت کی اوٹ میں کھڑا بھورے خان اب مایوس ہو گیا اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے دو سلطانہ کا دادا آج اسے نہیں چھوڑے گا چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کسی اور طرف نکل گیا سلطانہ کا نکھیوں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا بھورے خان جب اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تو وہ بھی مایوسی بھرے انداز میں گہری سانس لے کر بولا دادا جی اب بس کریں لیکن گلفی کی بات جاری رہی اور اب اس کا لہجہ خوابناک سا ہو گیا شاید اس نے جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا وہ کہہ رہا تھا کوئی وقت آئے گا جب ہم ایک بار پھر راج پتانہ پر راج کریں گے آج ہم نجیب آباد کے قلعے میں کہتی ہیں کل چتوڑ گر کے قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرائے گا اور بڑے بڑے تھاکور اور بنیاں ہمارے سامنے کھڑے تھر تھر کام رہے ہوں گے جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک ہمیں لوٹ مار پر ہی گزارا کرنا ہے اور اس کی لئے کبھی کبھی لوگوں کا خون بھی بہانا پڑتا ہے تو کل کا راجہ ہے اسی لئے میں نے تیرا نام سلطان رکھا ہے جب تو ستم سلطان بن جائے گا تو اپنے دادا کی باتیں نہ بھول جانا یاد رکھنا کہ تیرے دادا نے تجھے اپنے خاندان اپنے پیشے اپنی تاریخ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور جو کچھ اسے آتا تھا وہ سب کچھ سکھا بھی دیا تھا یاد رکھنا کہ تیرے دادا نے تجھے سب کچھ بتانا سب کچھ سکھانا پڑی چھوٹی عمر سے ہی شروع کر دیا تھا تجھے اس لئے مجھے اس لئے تجھ کو سب کچھ بتانے اور سکھانے کی جلدی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اب اپنے باپ کو ہی دیکھ لے ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی اسے تیری شکل بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی کیا پتہ کل میں بھی اس طرح قلعے سے نکل جاؤں اور پھر لوٹ کر نہ آؤں تو اس دنیا میں بالکل اکیلہ رہ جائے گا میں چاہتا ہوں جس عمر میں بھی اکیلہ رہ جائے اس عمر میں ہی ان سنسار میں دھرلے سے جینے اور زمانے سے دو دو ہاتھ کرنے کے قابل ہو اگر تو ذرا بھی کمزور ہوا تو یہ دنیا بھیڑیے کی طرح تجھے کھا جائے گی یہ کہتے کہتے نہ جانے کیا ہوا گلفی کی آواز گلے میں بالکل ہی بھنس کر رہ گئی پھر اس نے اپنی پیشانی مسل دے کہ بہانے دونوں ہاتھوں موں میں چھپا لیے دراصل اس کی آنکھوں میں نمی چھلک آئی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ننہ پوتا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھے گو کہ اسے معلوم تھا اگر اس کی کمسل پوتے نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ بھی لی تو اس سے کیا فرق پڑے گا وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے گا پھر بھی گلفی نے غیر ارادی طور پر چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے وہ ایک ننے سے بچے کے سامنے بھی کسی کمزوری کا اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا اس نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دی کہ سلطانہ تو اس کی طرف دیکھی نہیں رہا تھا وہ تو اسی طرف دیکھ رہا تھا جدھر اس کا دوست بھورے خان گیا تھا موسیقی